کیا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں ایک ہے روزی کا ٹوٹنا اور ایک ہے انجیکشن کا کسی بغیر وجہ کے لگوانا یا کوئی بغیر مجبوری کے لگوانا مسئلہ یہ ہے شرع اعتبار سے جو جمہور علماء اہل سنت کا فتوہ ہے وہ یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے یہ انجیکشن آپ گوشت کے اندر لگوائیں چاہے یہ انجیکشن آپ نس کے اندر لگوائیں دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ اگر کوئی طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے بغیر کسی وجہ کے تو ظاہرے کو لگوائے گا نہیں طاقت کا انجیکشن بعض وقت لگواتے ہیں یہ جو طاقت کا انجیکشن لگوائے رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے تو ایسا کرنا برعال یہ ناپسندیدہ کام ہے لیکن پھر بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا انجیکشن کے حوالے سے شرعی مسئلہ یہی ہے اسی طرح اگر ہم ڈرپ کے اوپر آ جائیں تو ڈرپ اگر کوئی لگواتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا بلا ضرورت جہاں پر انتہاز درجے کی ضرورت نہ ہو اس کے بغیر لگوانا مناسب نہیں ہے لیکن چونکہ روزہ ٹوٹنے کے جو طریقے کار شریعت نے مقرر کی ہیں اس کے مطابق ڈرپ لگوانے سے غزہ جو ہوتی ہے وہ جسم میں میدے میں اس انداز میں نہیں پہنچتی جس سے روزہ ٹوٹتا ہے تو لہذا انجیکشن یا ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ قدم اسی جو مجبوری کی صورت میں آپ کسی طرح بھی روزے کی تکمیل میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے بعض اوقات ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے انجیکشن تو کوئی بغیر مجبوری کے نہیں لگواتا اس کو مزا آئے گا سوائی طاقت کا اس کا لگوانا ہوتا ایک الگ بات ہے ڈرپ میں بعض اوقات یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جیسے خاص طور پر خواتین کا پروبلم ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ روزہ رکھنا چاہتی ہیں اور روزہ مکمل کر سکتی ہیں لیکن کمزوری ہوتی ہے تو اس میں ان کے لیے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ڈرپ لگوا لیں گی تو اتنی ان کو قوت حاصل ہو جاتی ہے طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ روزہ اپنا مکمل کر لیں گی تو بالکل وہ ڈرپ لگوا کر بھی اپنا روزہ مکمل کریں گی